بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں سمشاد مانگٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب محسن جمیل بیک صاحب جو اڈیٹر ان چیف ہیں آن لائن نیوز ایجنسی اور روزنامہ جناہ کے محسن جمیل بیک صاحب کا جو سچ ہے آج کل حکومت کو بہت تڑپا رہا ہے اور تھر تھرلی مچی ہوئی ہے پوری حکومت میں ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین علیدہ چل رہی ہے اسی حوالے سے ہم آج جناب محسن جمیل بیک صاحب سے بات کریں گے کہ محسن صاحب جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان کے جو کارکن ہیں جو ان کے یوتھیا گروپ جو ہے آپ کے خلاف بہت پراپوگنڈا کر رہے ہیں خاص کر وہ گیس پی پلین کے حوالے سے وہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے بہت شکریہ مانگٹ صاحب بسیکلی میں تقریباً تیس بتیس سال سے اس پروفیشن سے منسلک ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا کہ میرا کوئی بھی ٹھیکوں سے یا ٹھیکوں کی کمیشن سے یا اس قسم کی کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے جس پرائی پلائن کانٹریکٹ کا یہ ذکر کر رہے ہیں پرائی منسٹر اور ان کے جو لوگ ہیں وہ تو کانٹریکٹ انہوں نے اسی کو دیا اسی کمپنی کو دیا اور اس میں جو لوگ دوسری کمپنی کو کانٹریکٹ دینا چاہتے تھے اس میں انہی کے لوگ تھے میں وہ میسیج بھی میں اب بھی آپ کو دوں گا وہ میسیج جو میں نے پرائی منسٹر کو جس کے بعد سے میرا پرائی منسٹر سے کوئی واسطہ نہیں ہے آٹھ ملین ڈالر یہ لے رہے تھے ان کے لوگ لیکن آرمی نے آئی آس آئی نے اور ساری جگہ سے جب ریپورٹ آئی تو انہوں نے اسی کو کانٹریکٹ دیا ہے یہ دو مینے تین مینے پہلے پرائی منسٹر صاحب اس کمپنی کے مالک کو پاکستان بلا کے ملے بھی ہیں میرا تعلق کہاں سے آگیا ہے میرا واسطہ کیا ہے میں کوئی انجینئر نہیں ہوں ٹھیکے دار نہیں ہوں ہاں سٹوری کی حد تک جہاں کرپشن ہوگی وہاں میں ضرور اس کو پرنٹ بھی کروں گا اس کو ٹی وی پہ بتاؤں گا بھی پروگراموں میں بتاؤں گا اور یہ جو آن ایسٹی کا لبادہ اڑا ہوئے پرائی منسٹر نے اور اس کی گورنمنٹ نے اور ان کے لوگوں نے وہ میں ضرور بتاؤں گا اور میں انشاءاللہ تعالی بتاتا رہوں گا اند تک محسن صاحب جو آپ کے ویڈیو وائرل ہوئے جس میں آپ نے کہا کہ بنی گالا کے خراجات کے لیے جہانگیر ترین کے ذمہ تیس لاکھ روپے لگائے گئے تھے کچھ لوگ چونکہ عمران خان کو نزدیک سے نہیں جانتے ہیں آپ ان کے بہت نزدیک رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب جانگیر ترین کو کہیں گے کہ بنی گالا کا خرچہ اٹھائیں وہ کیا معاملہ تھا بسیکلی ہم ایک چینل پہ میں اور جسٹس وجیدین صاحب جو کہ بہت محتبر آدمی ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا میں نے نہیں کیا میں نے تو صرف ان کی بات کو رپیٹ کیا انہوں نے کہا یہ خرچہ تیس لاکھ رپیہ عمران خان صاحب مانگ رہے تھے جو کہ مل رہا تھا اس کے تھوڑا عرصہ بعد وہ ٹی وی پروگرام آپ نکال لیجئے انہوں نے کہا تھوڑا عرصہ بعد خان صاحب نے کہا میرا تیس لاکھ میں گزارا نہیں پچاس لاکھ کریں تو وہ پچاس لاکھ ہو گیا ویسے بھی جو لوگ جانتے ہیں عمران خان کو یہ نہیں جانتے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس شخص کا خرچہ کون چلاتا ہے اس کے گھر کا خرچہ کون چلاتا ہے یہ خرچہ کہاں سے کرتا ہے یہ کتنا ٹیکس دیتا ہے یہ پاکستان کی جو ٹیکس کی جو کٹی ہے یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور اس کے اوپر جو کنٹریبیوٹ کرنا ہے ہر شہری نے یہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کا بل کون ادا کرتا ہے اس کا کھانے کا خرچہ کون دیتا ہے اس کی ٹریولنگ کا خرچہ کون آج بھی آپ چیک کر لیں یہ مفتبر یوزر اب یوزر اب ان کے لوگ میں سب کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ کیا ہے اور اللہ جانتا ہے میں ان کو بہت برا جواب دوں گا محسن صاحب یہ بھی تو ایک سٹوری سامنے آئی تھی کہ ان کے جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے جو پچیس رکنی وزیراعظم سیکٹریٹ میں بیٹھتی ہے تو جب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کے حالات خراب نہیں ہوتے تو ان کا خرچہ بھی تو جہانگیر ترین صاحب ہی دیتے تھے یہ سٹوری بھی سامنے آئی تھی بلکل میرے سامنے کی بات ہے جنگیر ترین صاحب گواہ ہیں ان کا پچیس لاکھ رپے کا خرچہ تھا عمران خان زور دے رہا تھا کہ ان کو خرچہ دیا جائے ان کو پرائیم منسٹر ہاؤس میں سیٹ کیا جائے یہ ایک ان کا جو ہیڈ ہے ڈاکٹر ارسلان خالد وزرہ اس سے بھی مانگٹ صاحب آپ تفتیش کر لیں کہ اس کی تنخواہ کون دیتا ہے اس کا خرچہ کون سے آتا ہے انفرمیشن منسٹری دیتی ہے پی ٹی وی دیتا ہے کون دیتا ہے یہ جو آنسٹی اور میں اباو بورڈ ہوں نہ آپ مورالی اباو بورڈ ہیں وہ حنیف عباسی صاحب کی پیٹیشن جو آپ نے منتے کر کے واپس دلائی تھی جس میں آپ کی بیٹی کا بھی ذکر تھا اسی طرح یہ ولد نام علوم ہیں یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں اور یہ جو لینگویج استعمال کریں آپ فکر نہ کریں میں اس حق تک تو نہیں گروں گا جس حق تک آپ لوگ گرے ہیں لیکن آپ کو اس چیزوں کا جواب ضرور دوں گا لیکن بیٹی صاحب آپ نے بھی تو اتنا کھرا سچ بولا ہے چونکہ آپ کی بڑی وزیراعظم کے ساتھ آپ کو لوز تھے تو اتنا سچ جب آپ بولیں گے تو پھر اس طرف سے ریاکشن ہی آئے گا بے شک جھوٹ ہی آئے مانگر صاحب اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا نہ میں جھوٹ بولتا ہوں میں اتنے عرصے سے میڈیا میں ہوں یہ پہلی دفعہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ میرے بات کو کانٹر کریں آرگومنٹ کریں جھوٹا ثابت کریں مجھے آپ گالی گلوچ اور میری کردار کشی پہ اترے ہوئے اس سے اس لیے فرق نہیں پڑتا جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے اور اگر آج آپ نے یہ کمپین لانچ کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے کیا آپ یوتیا کہتے ہیں ان کو یوتیوں کے ساتھ مل کر تو بیسیکلی یہ اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں اپنا کریکٹر شو کر رہے ہیں عمران خان صاحب اپنا جو لبادہ شرافت کا دیانتداری کا ہائی مورل گراؤنگ کا تھا اس سے باہر حقیقت یہی ہے اس سے باہر آئے ہیں اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سچ میں آگے بھی بولتا رہوں گا جہاں پہ ان کو مجھے کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا مجھے چھوٹا ثابت کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ مجھے گالیاں دیں آرگومنٹ جب کسی شخص کے پاس ختم ہو جائے تو وہ گالی ہی دیتا ہے یا وہ لڑتا ہے یا گالی دیتا ہے تو آرگومنٹ ان کے پاس کوئی نہیں ہے میرے سچ کا جواب ان کے پاس نہیں ہے لیکن بیک صاحب ایک تو دیکھیں نا پچاس لاکھ روپیہ جانگیر ترین صاحب دیتے تھے بنی گالا کا خرچہ لیکن جو وہاں پہ مہمان جاتے تھے ان کو تو ایک چائے اور ایک بسکوٹی ملتا تھا پچاس لاکھ میں دو بسکوٹ بھی نہ ہو سکتے آج مجھے ابھی مانگٹ صاحب کسی نے میسیج کیا کہ ایک یہ جو سڑکوں کا پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے تو اتنی سڑکیں منائی ہیں وہ پتہ نہیں کام منائی ہیں لوگوں کو تو نظر نہیں آرہی تو اس میں لکھا کہ انہوں نے سڑکیں وہ وائٹ کلر کا پاورڈر لگا کے اس کی لائنیں کھیج کے تو خرچہ اس کی اس کے لیے تھا اچھا 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 لیکن بیک صاحب ایک دفعہ تو میں نے خود آپ کو بھی دیکھا کہ وہاں پہ نتیہ گلی میں ان کے مہمان آئے ہوئے تھے رمضان شریف تاروزہ کھلنے والے تھا آپ یہاں سے گاڑی میں بھر کے افطاری کی چیزیں لے کے گئے تو دیکھیں اتنے بڑے پیسے مل رہے ہیں ایک بندے کے جی اور یہ تو مشہور تھا اس دور میں کہ جانگیر ترین صاحب ان کی ایٹی ایم ہے پچاس لاکھ ملنے کے باوجود یہ افطاری کا سمان بھی نہ ان کو دے سکتے جو لوگ اس دور کے عمران خان کو جانتے ہیں ان کے جو ایکسٹرا شاک تھے وہ بہت ایکسپنسیو ہیں آج بھی بہت ایکسپنسیو ہیں اور وہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کو استعمال کرتے تھے وہ بہت مہنگی چیز ہے اور وہ روز کی اگر آپ لگا لیں تو اس کے لیے بہت پیسے چاہییں جہاں تک کھانے پینے کا ہے وہ تو یہ خود لوگوں سے مانگ پین کے کہتے ہیں انہوں نے کسی کو کیا کھلانا ہے جو بندہ شروع دن سے بھی مانگ رہا ہو اور لوگوں کے پیسوں پہ پل رہا ہو لوگوں کے خرشے پہ چل رہا ہو وہ کسی اور کو کیا کھلائے گا اور کیا پھلائے گا غلطی لوگوں سے ہوئی لوگ اس کو پہچان نہیں سکے اس کا اصلی چیرہ نہیں سکے دیکھ سکے میرے سمیت لیکن اب جس طریقے سے قوم کو دھوکہ دیا گیا قوم کے ساتھ فراڈ کیا گیا اور اب جس طریقے سے یہ ملک کو ہینڈل کر رہا ہے مجھے لگتا یہ انٹرنیشنل کارسپریسی ہے کہ اس ملک کو ڈبویا جائے کیونکہ خان صاحب لوگوں کو کہتے ہیں ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان میں خان صاحب کا کیا سٹیک ہے وہ بتا دیجئے ان کے بچوں نے کبھی پاکستان آنا ہے نہیں آئیں گے اور یہ بھی پرائم نسٹر بننا تھا اگر یہ نہیں سسٹین کر پائیں گے ان کا کیا فیوچر ہے اس ملک میں ان کی کیا انویسٹمنٹ ہے اس ملک میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کارسپریسی ہے جس پہ میرے خیال میں تو یہ عمل کر رہے ہیں کیونکہ اس طریقے سے ملک کو کوئی نہیں ڈبوتا جس طریقے سے یہ ڈبو ہو رہے ہیں کوئی ترقیاتی کام نہیں کوئی وعدہ پورا نہیں کیا کہاں گئی وہ اسلحات کہاں گئی وہ ریفارمز کہاں گئی وہ سٹیٹس کو توڑنا آج بھی سارے لوگ پروٹوکل لے رہے ہیں خود بھی لے رہے ہیں اور باقی ان کے جو ہواری ہیں کرپشن کہتے تھے میں ختم کروں گا آپ مجھے بتا دیجئے کرپشن ختم ہو گئی یہ سارے لوگ جو انہوں نے فرشتے لے کے ہیں یہ سارے فرشتے ہیں ٹرانسپریسی انٹرنیشنل کہتی ہے کرپشن بڑھ گئی کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا تو یہ ساری چیزیں میرا ان سے کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے الحمدللہ اور میرا کوئی ذاتی کام بھی نہیں ہے صحیح اور یہ انہوں نے کوئی نکال لیا میرے خلاف تو نکال کے دکھائیں کوئی چیز میں تو نہ سرکار میرا نہ میرا گورنمنٹ سے کوئی واسطہ نہ میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں ہم لوگ تو خود کماتے ہیں ٹیکس بھی دیتنے ہیں یہ تو جتنا ٹیکس کھا گئے ہیں وہ بتا دیں کہ آپ نے ٹیکس آج تک کتنا دیا آپ نے کیا ملک میں اس کنٹری میں اس پاکستران کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا وہ بتا دیں آپ بیک صاحب آپ بڑے خبر آدمی بھی ہیں پچاس لاکھ تو دیتے تھے جانگیر ترین صاحب اب چونکہ ان کے ساتھ حالات خراب ہیں ابھی کوئی پتہ ہے کہ اب وہ خرچہ کون اٹھا رہا ہے اب سرکار میں ہیں جو لوگ کمارے ہیں انہی کے لوگ ہیں نا وہ آپ اور میں تو نہیں ہوں وہاں پر ساری یہ جو ایل این جی میں کرپشن ہے یہ جو آٹے میں کرپشن ہے چینی میں کرپشن ہے یہ کون کر رہا ہے میں اور آپ کر رہے ہیں انہی کے لوگ ہیں نا آپ دیکھیں کہ الیکٹری سیٹی بار بار بڑھا کے تین سو پرسنٹ بڑھا دی اور اس کے بعد بھی سرکر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے ٹو پوائنٹ تھری ٹریلین ہو گیا تو یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں کون کھا رہا ہے میں تو نہیں کھا رہا آپ بھی نہیں کھا رہے یہ کیمرہ مین بھی نہیں کھا رہا تو کون کھا رہا ہے اچھا بیگ صاحب آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے جیسے حکومت کے سال پورے ہو رہے ہیں دو سال رہ گئے ہیں وزیراعظم بہت جا رہنا ہو چکے ہیں آپ نے محسوس کیا ہوا کہ ایسے ایک جیسے وہ بل فائٹنگ ہوتی ہے کہ جو سامنے آئے سینگو پہ اٹھا لیا ایسا محسوس کرتے ہیں دیکھیں جی اٹھانا اٹھانا کوئی نہیں پاور کا نشہ ہے تھوڑے دنوں میں اتر جائے گا اللہ نے چاہا یہاں پہ پہلے بھی بہت ان سے پہلے بھی بہت حکمران آئے جن کا شاید آج نام بھی لوگ نہیں جانتے نام انہی کا رہتا ہے جو کام کرتے ہیں ملک اور قوم کی خاطر باتیں نہیں کرتے ہیں یہ تو شخص باتیں کرتا ہے اس کو خود پتا ہے کہ جو میں بات کرنا ہوں یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتی یہاں ایمپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے تو گفتگو سے تو میں بھی چاند پہ جا سکتا ہوں کام کر کے دکھائیں ڈیلیور کر کے دکھائیں گورنرس کر کے دکھائیں جب یہ بات کرتے ہیں تو بہت غصہ آتا ہے غصہ آئے تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے مانگر صاحب مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہ میں اس سے ڈرتا ہوں نہ اس کے ہواریوں سے ڈرتا ہوں نہ وہ جو آپ یوتھیا جن کو کہتے ہیں ان سے ڈرتا ہوں ہاں گالی کلوچ آپ دے رہے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا بیگ صاحب آپ جب عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی دوستی تھی آپ کو دوستی نہیں تھی جی اچھا آگے چلیے بیگ صاحب کب آپ کو محسوس ہوا کہ عمران خان جا ہے وہ بازرف آدمی نہیں یہ تو مجھے پہلے سی معلوم تھا مقصد یہ تھا کہ ہم میں اس دھوکے میں آگیا کہ شاید ملک کی تقدیر بدل جائے یہ ملک بدل جائے ہم ایک جو نیا پاکستان کا نعرہ مارا مجھے نہیں پتا تھا کہ پرانے سے بھی آت دو بیٹھیں گے تو اس چکر میں میرے سمیت بہت سے لوگ ان کی باتوں میں آگئے دھوکہ تھا فریب تھا اور جیسے ہی ایک سال گزرا اور میں نے دیکھا کہ یہ بالکل ہی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو میں نے مانگٹ صاحب صرف ایک پروگرام کیا اور جس میں میں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں اور اب گورنمنٹ مائنس ایکانومی پہ جا رہی ہے اور یہ سارا بلیم کرونا اس وقت ابھی پندرہ بیس دن ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ کرونا کے پیچھے چھپے گا عمران خان اور پھر بھیق مانگنی شروع کر دے گا اور ملک کو جو عزت اور وقار کی یہ باتیں کرتا تھا آج آپ بتا دیں یہ کہ پاکستانی پاسپورٹ کی کتنی عزت ہے اور ہمارا وقار کتنا ہے ملکہ صحیح جو پہلے تھا اس سے بھی ہم گئے تو میں نے وہ پروگرام کیا اور اس سے یہ خفا ہو گئے تو مجھت ان کی خفگی سے اور راضی پنیاں سے کوئی الحمدللہ اثر نہیں ہے اور نہ فرق پڑتا بہت شکریہ محسن جمیل بیگ صاحب ناظرین آپ محسن جمیل بیگ صاحب کی سچی اور خری باتیں سن رہے تھے اور یہی وہ سچی اور خری باتیں ہیں جن سے عمران خان صاحب کو گصہ آتا ہے پھر وہ اپنی جو ٹیم انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے وزیراعظم سیکرٹیٹ میں اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے موہ میں آتا ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ چلا دیں اور پھر وہاں سے کمپین شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ اندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ محسن جمیل بیگ صاحب سے سچی اور خری باتیں سنتے رہیں شمشاد مانگو اجازت دیجئے اللہ حافظ